بسم اللہ الرحمن الرحیم گرے دوستو اسلام علیکم آٹوکیڈ لسپ سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ گریڈ لسپ کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے میرے پاس توٹسٹیشن سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی dxf فائل ہے جس میں کچھ پوائنٹس ڈیٹا ہے میں اپنی dxf فائل کو آٹوکیڈ پر اوپن کرتا ہوں آٹوکیڈ پر میری فائل اوپن ہو چکی ہے لیکن پوائنٹس شو ہو نہیں ہو رہے اس لئے میں کمانڈ بار میں z enter e enter پریس کروں گا تو میرے تمام پوائنٹس میرے سامنے شو ہو جائیں گے یہ میں نے کچھ پوائنٹس پائپ لائن کے ریڈ کی ہوئے ہیں جن میں میں نے ٹھوٹسٹیشن کے ساتھ کوارڈینیٹ کے ساتھ ساتھ الیویشن بھی ریڈ کی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ مارکنگ ڈ ڈ ڈ ڈ کی ہے اور بھرو مارکنگ الیویشن شو ہو رہے ہیں میں نے اپنی لسپ کو اپنے کمپیٹر کی سی ڈرائیب میں آٹوکیڈ کے بولڈر میں کپی کیا ہوا ہے جہاں سے میں نے اپنی لسپ کو لوڈ کر لینا ہے تو میں اپنی اس لسپ کا لنک دسکرپشن پر دے دوں گا آپ ایزلی ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے کمانڈ بار میں اپلوڈ انٹر کیا ہے تو لوڈ اپلیکیشن کی ونڈو اپن ہوئی ہے اور میں نے اپنی لوکیشن میں جا کر اپنے اس لسپ کو سیلیکٹ کر لیا ہے جو دیکھیں میں گریڈ لسپ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد لوڈ کر رہا ہوں لسپ سکسیسپولی لوڈ ہونے کے بعد ہم نے اپنی اس ونڈو کو کلوز کر لینا ہے اب ہم اپنی کمانڈ بار میں گریڈ کمپلیٹ بھی جی آر اے ڈی ای لکھتے ہوئے اپنی کمانڈ کو ایکٹیو کریں گے اور اس کے بعد اپنے پوائنٹس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں میری کمانڈ ایکٹیو ہو چکی ہے جس میں ہمیں سب سے پہلے آپشن ملے رہا ہے سیلیکٹ آبجیکٹ سیلیکٹ آبجیکٹ ہم نے اپنے پوائنٹس کو سیلیکٹ کرنا ہے جس پوائنٹس سے پوائنٹ ہم نے گریڈ کلکولیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں این جی ایل ترٹی نائن سے این جی ایل ترٹی نائن این جی ایل فورٹی کو سیلیکٹ کر رہا ہوں اس دونوں پوائنٹس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹر قریب پریس کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارا گریڈ کلکولیٹ ہو کر ہمارے سامنے آ چکا ہے یہاں مست ہے کہ ہمارے تمام پوائنٹس کا الیویشن ڈیٹا ہونا چاہیے یعنی ہمارے پوائنٹس کی اسٹنگ ناردن کے ساتھ الیویشن کا ہونا ضروری ہے گریڈ کے ساتھ ساتھ ہمیں دونوں پوائنٹس کے درمیان دسٹنس بھی کلکولیٹ ہو کر مل جاتا ہے اور ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرو کی بھی ہمیشہ ہو رہی ہے یہاں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارا گریڈ ہائیسٹ پوائنٹ سے لویسٹ پوائنٹ کی طرف کلکولیٹ ہو کر ملے گا کیونکہ ہمارے انجیل پوٹی کے لیول ہائی تھا انجیل تتی نائن کا لیول لو تھا اس لئے اس نے ہمیں انجیل پوٹی سے انجیل تتی نائن کی طرف ایرو کی یو کی ہے اور گریڈ کلکولیٹ کر کے دیا ہے اس لسپ کو آپ اسی وقت یوز کر سکتے ہیں جب آپ کے پوائنٹس کی سیٹ پوزیشن یعنی الیویشن ہوگا تو کسی پوائنٹ کی مینویل سیٹ پوزیشن کیسے ہیڈ کی جاتی ہے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو وہ بھی اپلوڈ کروں گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ